بانگلہ دیش کی طرح پاکستان میں بھی طلبہ تاریخ شروع ہو گئی پولیس اور طلبہ آمنے سامنے تیرے کے انساؤں کے کئی کرکن نے یوٹرن لینے کی کوشش کی لیکن بہادر طلبہ ڈٹ گئی دلیر طلبہ نے اسلام آباد سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا شروع کر دیا شہباز حکومت نے اور مریم نانی نے طلبہ کو حلقہ لے گیا اور ان کے خطرے کو نظر انداز کر لیا اب طلبہ کا کہنا ہے کہ ہم اپنے شیر لیڈر عمران خان کو لے کر گھر واپس جائیں گے دو ایکٹویٹیز ہوا رہی ہے اکتریس اگس طلبہ کا احتجاج اس کے بعد پھر آٹھ ستمبر کو پاکستان دینین کے انصاف کا بڑا جلتہ تو ہمیں شکایت ہی آ رہی ہے کہ پاکستان دینین کے انصاف کی جو لیڈرشپ ہیں ان کی طرف سے طلبہ کو رکھوائے جا رہے۔ تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے کہ خدا را ایک عام سٹوڈنٹ ان کا ڈیمون ہے آئین اور قانون کی بہاری ان کا مطالبہ ہے پاکستان میں نوجوانوں کو روزگار دینا تو اکتیسہ اگس کی حوالے سے جو طلبہ احتجاج کریں گے اور یہ آٹھ ستمبر کی حوالے سے جو پاکستان تریقہ انسان کا جلسہ ہے تو میرے خیال میں ان پر فوکس دینا چاہیے اور ریپسٹ لیے یوگی کی طلبہ کو نہ روکیں پاکستان زندہ بات عمران خان پائندہ بات پاکستان کو طلبہ نے کال دے دی ہے کہ جتک ہمارا شیئر لیڈر عمران خان کو جیل سے ازاد نہیں کیا جائے گا تب تک ہمارا دھرنا اور احتجاج جاری رہے گا دوستو اگر اسی طرح رہا تو بنگلہ دیش کی طرح پاکستان میں بھی انقلاب آ جائے گا اور دوستو اگر ایسا ہی حال رہا تو عمران خان کو جیل سے رہا کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا دوستو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کائزہ اور کمن سیکشن میں کریں ویڈیو پسند رہے تو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں